یہ بتانے کے لئے آپ کو آئے کہ ہم سٹرائک پر جا کیوں رہے ہیں ریزن کیا ہے پہلی بات تو جو سب سے بڑا مددہ ہے کہ ایٹ آورز کا سیپٹ ہونا چاہیے آٹھ گھنٹے سے اوپر آدمی سے کام نہ لیا جائے اس کا پریبار ہے اس کے اپنے لوگ ہیں ڈسٹینس ہوتا ہے کوئی یہاں تو رہتا نہیں ہے جہاں لوکیشن سے بڑا دور گھر ہوتا ہے ٹرافک مامبے کی میٹرو کے کام چل رہے ہیں کس طرح سے آپ لوگ سٹرگل کر کے گھر پہنچتے ہیں پھر پورت تیاری رہتی ہے صبح آنے کے لئے تیز اگلے سٹ کے لئے تو آٹھ گھنٹے کی سپٹ ہو اور آپ کی پیمنٹ ایک مہینے سے تیس دن سے اوپر نہیں ہونے چاہیے لیٹ تیس دن میں پیسہ آپ کو ملنا چاہیے دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے چند لوگوں کو بھلے ہی کچھ کھانے ہونے کچھ اچھے ملتے ہو گئی بھر سے لے آتے ہیں جو افورڈ کرتے ہیں مگر میکسیم جو لائٹ مین ہے سپارڈ وائے ہیں سیٹنگ والے ہیں جنیار آٹیس ہیں مہلا کلاکار ہیں ایڈیٹر ہیں اُن کے بھی دیپارٹمنٹ میں اتنی پرابلم ہیں اتنا گندہ پانی گندہ کھانا سپلایر گلت نہیں دے رہا ہے جو کھانا سپلائی کرنے والا وہ سہی پھوٹ دے سکتا ہے آپ پیسے ہی کم دوگے تو کہاں سے ملے گا پروڈکسن والوں کو آج تک ان کا نیائے نہیں ملا تھا وہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں ہم ان کے لیے بھی لڑ رہے ہیں تو ہماری لڑائی صرف کچھ پرسنٹیج کی نہیں ہے کہ تیرہ پرسنٹ بول کر کے انہوں نے نہیں دیا گیارہ پرسنٹ بول کر کے نہیں دیا اس سال کا بھی نہیں دیا تین سال سے وہ سارے جتنے تائیں کیے تھے ان باتوں کو انہوں نے کبھی بھی پلفل نہیں کیا اس کا بھی ہمیں دکھ نہیں ہے مگر ہیلتھ لوگوں کا انسورنس ہونا چاہیے ایک کامن ورکر جو آپ کا کام کر رہا ہے کبھی بھی وہ اس کی ڈیتھ ہوتی ہے کمپنسیشن کے لیے پھر سے ہمیں ارتال کرنی پڑتی ہے پروڈسر کے پاس جانا پڑتا ہے یہ کہنا پڑتا ہے کہ صاحب یہ جوان آدمی تھا ابھی یہ دس سال اور کام کرتا بیس سال کام کرتا اس کو آپ اتنا پیسہ دیجئے نہیں دیتے ہیں تو اس کے لیے لڑتے ہیں اس لئے ہم نے اس سمسیہ کو ختم کرنے کے لیے بیس لاکھ کا انسورنس رکھا ہے ہر ورکر کے پریوار کو اس کو کوئی ایسی آپتی بھگوان نہ کرے آئے ایسا ہوتا ہے تو اسے بیس لاکھ کا انسور کیا جائے منمم پیسہ باقی لوگ آپ سب لوگ تو سپورٹ کرتے ہی ہیں دیکھویسی سیٹ پر کسی کا کچھ ہوتا ہے دوسری بات جو ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم کام ہو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا چاہیے ہر آدمی کو چار دن چھکٹی ملنی چاہیے ایک مہنے میں یہ دی ایڈیس کرتا ہے پروڈوسر بولتا ہے کہ نہیں ہمیں سنڈے نہیں دے رہے ہیں اگلے سنڈے دیتے ہیں وہ چار چھکٹی تو ہونی چاہیے مگر ہالیڈے جو ہے سیکنڈ سنڈے کمپلسری ہونا چاہیے جس پر سب کا عذikار ہے سب کو مہنم ہمارے دلی پیٹوازی جنرل سیکیٹری فیڈیسن کے یہ آپ سے ہوئے لوگ جو ہیں آپ سے ریکویشٹ کرنے آئے ہیں کہ اس مہم میں آپ ہمارا ساتھ دیں کیونکہ یہ لڑائی صرف ہماری نہیں ہے ہمیں سے بہت سے لوگ ہیں جو کوئی کام ہی نہیں کرتے ہیں مگر فری سرویس کرنے کے لئے اپنے لوگوں کے لئے کیونکہ یہ لوگوں نے ہمیں چھنا ہے ایک بھروسہ ان کا ہے کہ میں ان کے لئے کچھ کر سکتا ہوں ہم لوگ ان کے لئے کچھ کرنا چاہیے کرنے ہی پائے اب تک فیل رہے ہیں مگر آپ سے وعدہ کرنے آئے ہیں کہ اس لڑائی میں فیل ہونے نہیں آئے ہیں ہم نے تمام لوگوں کی رائے لی ہے سارے تیار ہیں سب بڑے ستائے ہوئے لوگ ہیں اور پروڈوسر بھی کہیں باہر سے نہیں آیا ہے ہمیں میں سے کوئی ایک آدمی پروڈوسر بن جاتا ہے جب وہ پروڈوسر بن جاتا ہے تو اس کو آئیڈیا آنے لگتی ہے کہ کہاں سے پیسے بچائے جائے ایکچولی پروڈوسر آپ کا چینل ہے ہم نے چینل کو بھی لیٹر لکھ دیا ہے چینل کی جو ہیڈ آپ سے ہیں اسٹار اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح بہوہر کرتا ہے جب وہ ہی بامبے انڈیا میں آتا ہے تو وہ کس طرح کا لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے سونی ہے آسٹریلیا میں کیسے رہتا ہے انڈیا میں کس طرح کرتا ہے تو یہ تو نہیں چلے گا دونوں چاہے ہیں ورلڈ میں کہیں بھی رہیں جو آپ کا سسٹم ہے وہ سب پر لاغو ہونا چاہیے آپ کے ادھکار آپ کے پیسے بچھ ریسپیکٹ ملنا چاہیے اور آپ کی سرکشہ ہو کل کوئی پروڈوسر آپ کو ہمارے کسی ورکر کو پروڈوسر پروڈکشن والا بولتا ہے کہ نہیں ہم کیسے بلائیں آٹھ گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہمیں دوسری اونیٹ بلانی چاہیے پروڈوسر اس کو نکال دیتا ہے میں آپ سے یہ وعدہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ دی کوئی ہمیں کمپلین کرتا ہے کہ اس کو فورسلی بلائے گیا تھا سٹائک کے بیچ میں اور اس کے مجبوری تھی وہ ہمیں انفارم کر دیتا ہے تو اس پروڈوسر کے ساتھ ہمارے تمام جو میمبر ہیں بائیس اسوشییشن کبھی کام نہیں کریں گے آپ کے پاس رائٹ ہوگا کہ آپ اس پروڈوسر کے ساتھ کام کریں یا نہ کریں کیونکہ یہی ڈر ہے جاپ کا سب کو پرابلم ہے جاپ کی سیکیورٹی نہیں ہوتی اس لئے ہم ساری باتیں مانتے جاتے ہیں گلاموں کے طرح آپ کے ساتھ کوئی بیتی اچھار ہوتا ہے آپ چون چکتے ہیں 11% انکریمنٹ چھئیے کے نہیں چھئیے آپ لوگوں کو چھئیے بھائی چھئیے کے نہیں چھئیے چھئیے کے نہیں چھئیے مدلی پیمنٹ چھئیے کے نہیں چھئیے چھئیے کے نہیں چھئیے بس یہ ہی ہماری مانگے ہیں کہ بھائیہ اب جی ایس چی لگا دیا موڈی صاحب نے تو ہمارے ایکٹر بھی کیا تین مہینے کے بعد جی ایس چی کے ساتھ بھریں گے تو پیسہ ابھی مہینے کے مہینے بھرنا چھئیے کیونکہ ان کو بھی ٹیکس بھرنے کو آتا ہے اب وہ تین مہینے والی سسٹم ختم کرو ابھی ہمیں مہینے پیسہ ملنا چھئیے پروڈیس ارے یہ سوچتا ہے کہ ہم جی ایس چی کا پیسہ دیں گے آپ کا پیسہ باد میں دیں گے ارے گورنمنٹ کے پہلے تو کام ہم کر رہے ہیں ہمارا پیسہ پہلے دو ہم بھریں گے نا ہم بھریں گے نا پہلے گورنمنٹ کو کیوں دے رہے ہو کام ہم کر رہے اور پیسہ پہلے گورنمنٹ کو ملتا ہے نہیں ہمیں پیسہ مندلی ہی چاہیے اس لئے آپ سب لوگوں سے گجاری سے سولہ تاریخ سے دلی کنوینس ملنا چھئیے نائٹ دین آنچ ملنا چھئیے آٹھ گھنٹے کے اوپر کام نہیں ہونا چھئیے یہ ساری مانگوں کو لے کر ہم لوگ اترے ہیں چودہ تاریخ کو جب آپ لوگ یہاں سے گھر جائیں گے جب تک آپ کو نیوز نہ ملے آپ پلیس کام پہ مت آئیے ایک بار ساتھ دیجئے ابھی نہیں ہوگا تو یہ کبھی نہیں ہوگا آپ کی سیریل کا نام گلام ہے پروڈیوسر ہمیں گلامی بناتے گا تو ہمیں اس گلامی سے باہر آنا پڑے گا آپ لوگ کو پتا ہے کتنی بار ہم لوگوں نے آکے یہاں جبرستی پیک اپ کروایا ہے اگر وہ پیک اپ نہیں کروایا ہے تو اس کی مرضی ہے وہ شوٹنگ ہے چلتی رہے گی وہ نہیں ہونا چاہیے چار چار پروڈکشن والوں کے ڈیتھ ہوئی ہے سیٹو پہ سٹریس کے ورکر سے اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے سولہ تاریخ سے کوئی کام پہ نہیں آئے گا یہ آپ لوگ اسے گجارش ہے کہ آپ لوگ ساتھ دے ہمارا تو دیں گے کی نہیں دیں گے دیں گے دیں گے ایک بات اور مکانی ہے ایک بات جو بڑے قائدے کی ہے یدھی آپ نے وائلیسن کیا ہے مگر آپ بھی ہمارا بائلیسن کرتے ہیں ہمارے فیڈیرشن کے رول رگریسن کو توڑتے ہیں تو میں آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہماری یونٹ کا کوئی بھی آدمی کام نہیں کرے گا یدھی آپ پرنسل کو سپورٹ میں فیڈیرشن کا انسلٹ کرتے ہیں دنی بات دنی بات دنی بات دنی بات دنی بات دنی بات